بسم اللہ الرحمن الرحیم سال قید کیا گیا تاکہ حسینیت امام علیہ السلام کا نام نہ رہے مزید تفصیلات چانتے ہیں سکر سے ہمارے نمائندے امیر لغاری کی اس رپورٹ میں سکر کے مختلف علاقوں سے ماتمی جلوس نکالے گئے جس میں 23 رجب کو حارون رشید کے حکم پر امام موسیٰ قاظم کو زہر دے کر شہید کیا گیا 25 رجب کو امام علیہ السلام کو 14 سال قید کیا گیا تھا تاکہ حسینیت امام علیہ السلام کا نام نہ رہے مگر آج دنیا کے ہر ملک پر جزیرے میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر پیما ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا مگر آج حارون رشید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے لیکن امام موسیٰ علیہ قاظم علیہ السلام کا سیکڑوں دلوں اور زبانوں پر آج بھی نام موجود ہے ازادار پر ساپیش کرتے ہیں جبکہ جلوس سکھر کے مختلف روڈوں گھنٹا گھر شہید گنج روڈ شکشنی روڈ براج روڈ سے مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا گھنٹا گھر پر ماتم کیا گیا اور وہاں سے گزر کے امام بارگاہ پر احتمام کیا کیمرامین زاکر کے ساتھ امیر لغاری زور نیوز سکھر سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی راجہ انور ایڈوکیٹ مرہوم کی رہائشگا لاہور آمد مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر ارسلان اسگر کیانی کی اس رپورٹ میں سابق صدر پاکستان روح روا پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی راجہ انور ایڈوکیٹ مرہوم کی رہائشگا لاہور آمد پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما مہرین انور راجہ ایڈوکیٹ اور محترمہ امرین انور راجہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی والدہ کی وفاق پر ان سے اظہار تازیت اور فاتحہ خانی کی آصف علی زرداری نے اس موقع پر مرہوم راجہ محمد انور ایڈوکیٹ کی سیاسی سماجی اور قانونی خدمات کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ راجہ محمد انور ایڈوکیٹ مرہوم کی وفاق کے با مہرین انور راجہ اور ان کے خاندان کی پارٹی کے لیے خدمات قابل تعریف ہیں مشکل حالات میں پیپلز پارٹی کو منظم اور مضبوط کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا سابق صدر آصف علی زرداری نے اس موقع پر مہرین انور راجہ ایڈوکیٹ کی بھانجی امبرین انور راجہ ایڈوکیٹ کی نو بہاتی سائبزادی امائمہ راجہ ایڈوکیٹ کو مبارک بات بھی دی اس موقع پر ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال لانگ مارچ اور ادم اعتماد کے حوالے سے بھی گفتگوک کی گئی مہرین انور راجہ ایڈوکیٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کا شکریہ ادا کیا اور ان کی جلد سے اتیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی انہوں نے کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے مشکل وقت میں پارٹی کی بھاگ دوڑ سمالی اور پاکستان کے استحقام اور سلامتی کے لیے بہترین فیصلے کیا انشاءاللہ چیئرمن بلاول بھٹو شہید ذلفقار علی بھٹو اور محترمہ بنظیر بھٹو کے مشن کو اچھے طریقے سے آگے بڑھائیں گے اس موقع پر محترمہ امبرین انور راجہ ایڈوکیٹ نے اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان پر لکھی گئی نظم آصف علی زرداری کو سنائی جس پر انہوں نے امبرین انور راجہ ایڈوکیٹ کی نظم کو خوب سراہا ڈڈھال کے نوائی قصبہ سید قصران ثانی کربلا میں پچیس رجب نواس رسول حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلطے میں مجالس و ماتمی جلوس نکالے گئے مزید جانتے ہیں ڈڈھال سے آصف علی نائک کی اس ریپورٹ میں سات سفر ایک سو اٹھائیس ہجری کو نواس رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھار اترنے والے چاند اسیر بغداد حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جن کی شہادت پچیس رجب المرجب ایک سو تریاسی ہجری کو ہوئی کہ سلسلے میں ڈڈھال کے نوائی قصبہ سید قصران ثانی کربلا میں مجالس و ماتمی جلوس نکالے گئے اور اسیر بغداد نواس رسول حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قید میں گزری زندگی پر مسائب پڑے گئے مختلف مقامات سے آئے ہوئے ماتمی دستوں نے سینہ کو بھی کر کے امام مظلوم کو اپنا نظرانہ یقیدت پیش کیا اس موقع پر جگہ جگہ پر پانی کی سبیلیں اور سادات و مومنین کی طرف سے لنگر و نیاز کا وسیع انتظام کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ آسف علی نائیک زور نیوز ڈڈیال سماجی تنظیم ہیومن رائٹس پروٹیکشن فارم پاکستان کی جانب سے زلہ نوشیرہ فروس میں بدامنی میں اضافہ منشیات فروشی دن دہارے لوٹ مار گاڑیا چوری ہونے کے اقلاب نیشنل پریس کب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن فارم پاکستان زلہ رہنما ایم بی مشوری ایم زفر منظور ملک افضل علی اور دیگر لوگوں نے شرکت کی اور کہا کہ نوشیرہ فروس شہر میں لوٹے رے دن دہارے ڈکیتیاں لوٹ مار وارداتے کر کے فرار ہو جاتے ہیں لیکن پولیس کوئی کاروائی کرنے کو تیار نہیں جبکہ شہر بار میں منشیات کا کاروبار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے نئی نسلوں کو تواہ کیا جا رہا ہے بے گناہ لوگوں پر جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس پروٹیکشن فارم کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ گیر قانونی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے لوگوں کو روزگار دیا جائے اور مہنگائی پر بھی کنٹرول کیا جائے گوٹکی کے پی ٹی اے صدر میر افتخار لینڈ پی ٹی اے کے لانگ مارس کے دوران کنٹینر سے گر کر شدی زخمی ہو گئے اسپطال منتقل کیا گیا گوٹکی پی ٹی اے کے صدر میر افتخار احمد لینڈ کنٹینر سے گر کر شدی زخمی ہو گئے اسپطال منتقل کیا گیا سندھ پجاب کے بارڈر کمو شہید سے پی ٹی اے لانگ مارس کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے جس سے میر افتخار احمد لینڈ شدی زخمی ہوئے اور اسپطال منتقل کیا گیا اور ڈاکروں کا کہنا ہے کہ میر افتخار احمد خان لینڈ کی صحت اب ٹھیک ہے اور پی ٹی اے کارکنن میر افتخار احمد کی صحت کے لئے دعا گو ہیں پی ٹی آئی کی شروع کردہ سندھ حقوق مارس کار دوسرا مرلہ شروع حقوق مارس کند کورٹ پہنچ کر پی ٹی آئی کے وائس چیئر مین اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کے وائس چیئر مین اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور صوبائی صدر وفاقی وزیر علی زیدی کی قیادت میں گزشتہ روز کم و شہید سے شروع کیے گئے سندھ حقوق مارس کے شرکہ نے پہلے مرلے میں سکر پہنچ کر اپنا پڑھاؤ کیا اور رات قیام اور جلسہ کرنے کے بعد اپنا پہلا پڑھاؤ مکمل کر کے آج دوسرے مرلے کا کند کورٹ آغاز کر دیا اور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے عمر کوٹ میں دو ہزار تیرہ الیکشن کے ہارنے کا نتائج پندرہ روز تک نہیں دیا گیا پھر میرے زمنی انتخابات پر میرے بیٹے کے مقابلے میں سندھ حکومت کو میدان میں اتارا گیا پوری سندھ کابینہ کی مداخلت کے بعد بھی میرے بیٹے کو پندرہ سو ووٹوں سے ہرایا گیا میں وزیراعظم اور وزراء سے کہوں گا دو صوبوں کو ملانے والے انڈرس ہائی وے کو بھی ملانا ہے جماعت اہل سنت پاکستان کی جانب سے یارسول اللہ کانفرنس لڑکانہ شہر کے میونسپل سٹیڈیو میں منقت کی گئی جس کی صدارت پیر خالد سلطان قادری سجادہ نشین درگا حق بہونے کانفرنس میں مختلف اضلاح سے آنے والے عشقان رسول نے شرکت کی تفصیلات کے مطابق کانفرنس میں پیر سید محمد سردار علی شاہ جلانی قادری درگا میں امیر جماعت اہل سنت پاکستان پیر سید مزر سہید قاظمی علامہ شاہ عبدالحق قادری علامہ کوکم نورانی پاکستان سنی تحریک سربراہ انجینئر سروت اجاز قادری سنی تحریک سربراہ مولانا محمد بلال سلیم قادری اور دیگر لوگوں نے شرکت کی اسی سلسلے میں چار ڈی ایس پیز پندرہ ایس ایچوز اور ایک ہزار پولیس اہل کار سمیر رینجرز کے جوان اور جماعت اہل سنت پاکستان کے رزاکار مقیم کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پیر سید گل احمد شاہ جلانی پیر حیاء سلطان قادری سید عبدالقادر شاہ جلانی غلام مجتبہ شاہ جلانی اور دیگر لوگوں نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی کانفرنس میں سیند پنجاب لوچستان صوبہ سے لاکھوں کی تعداد میں عشقان رسول نے بھی شرکت کی کانفرنس منقت کرنے کا مقصد پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے مسلمان متحد منظم یکجہتی کے ساتھ رہیں گے منظم یکجہتی کے ساتھ رہیں گے تو اس نام دشمن اناثر مسلمانوں کا کچھ نہیں بگار سکتے روحانی نورانی کتاب سے فیض یاب ہونے کے لیے آنے والے عشقان رسول پاک کے لیے لنگر کا بھی احتمام کیا گیا زور نیوز سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں www.zornews.tv دیکھتے رہے زور نیوز